محترم جناب حافظ نیم و رحمان صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ کراچی دیگر ذمہ داران جماعت اور میرے سامنے کڑے ہوئے میرے بھائیوں دوستوں السلام علیکم و رحمت اللہ آج کا یہ عظیم الشان احتجاجی جلسہ کراچی کا پاکستان کا سندھ کا بلکہ امت رسول کا دمائیدہ اجلاس ہے میرے بھائیوں ہم ست لوگ یہاں پر فلسطین کے لئے آواز اٹھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں کیونکہ فلسطین وہ ملک ہے جو نبیوں کا ملک ہے وہ فلسطین جس میں بیت المقدس موجود ہے اور یہ وہ بیت المقدس ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو یہیں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی تھی اس لئے فلسطین ہمارا ہے ہم فلسطین کے ہیں ہر کلمہ گو مسلمان کا ایمان فلسطین کے آزادی کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے فلسطین کے مسلمانوں کی جدو جہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ سازاد حالات چھوڑیے بلکہ خون خوار یہودیوں کے ظلم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں مائے اور بہنیں ڈٹی ہوئے ہیں بچے اور بڑے میں ڈٹے ہوئے ہیں اپنے خون کا لہو پیش کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کا ناجائز قبضہ تسریم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میرے خیال میں یہ ان کی عظیمت ہے اور اسی راستے پر گاندر ہے ہم ان کی بیٹ پور حمایت کرتے ہیں ہمارے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنار احمد اللہ علیہ نے بھی ان کی جدو جہد کی حمایت کی تھی اور اسرائیل اور یہودیوں کے ناجائز قبضے کی مخالفت اور مضمت کی تھی میرے خیال میں آج پاکستان کے بچے بچے کا دل پورے عالم اسلام کے اندر دنیا کے اندر ہر کلمہ وہ مسلمان کے بچے بچے عورتیں مردوں اور بھولوں کی جو دل ہے وہ پلسطین کے ساتھ ہے اس وقت ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے برطانیہ نے ان ظالم یہودیوں کو یہاں بسانے میں بھرپور کردار ادا کیا اور اب ان کی سرپرستی امریکہ کر رہی ہے ہم دونوں کی مضمت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پلسطین کو آزاد ہونا چاہیے یہودیوں کو پلسطین خالی کرنی چاہیے کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہوا کرتی پلسطین پلسطینیوں کی سرزمین ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو پلسطینی مہاجر کے ایسے سے دنیا بھر میں پہدی دردر گئے ہوئے ہیں ان سب کو واپس لائے جائے پلسطین کی شہریت دی جائے جمہوریت کا تقاضہ ہے کہ مادرِ وطن ان کا ہوتا ہے جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں یہودی کوئی انگلین سے آیا کوئی فرانس سے آیا کوئی برطانیہ سے آیا کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا وہاں کے رہنے والے فلسطینیوں کا حق ہے یہ سب ظالم اور انشاءاللہ جماعت اسلامی نے پہلے دن سے فلسطینیوں کے حمایت میں جدوجیت جاری لکھی ہے اور آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امتِ رسول ہم کلمہ پڑھے والے مسلمانوں کا نام ہے امریکہ کے ایجنڈوں کا نام نہیں ہے امریکہ کے ایجنڈ چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اگر اسرائیل کی فلہ حمایت کریں گے ہم اس کو مخالوت کریں گے اور انشاءاللہ وہ اپنے موں کی کھاکے رہیں گے میرے بھائیوں آج کے اس مظاہرے کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو بھی فاضح موقع وقتیار کرنا چاہیے اور فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کے وجود ناپاد وجود کے مخالوت کا موقع وقتیار کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کو ساری دنیا کے اندر ایک سفارتی تحریک شروع کرنی چاہیے تاکہ فلسطینیوں کو جمہوری حق مل سکے ہم پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں حقوق انسانی والے امریکہ حقوق انسانی کا عالم بردار بنتا ہے برطانیہ بنتا ہے مغرب بنتا ہے لیکن فلسطینیوں کے معاملے میں وہ یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں میں پوچھتا ہوں وہ ہماری آنگیاں کہاں ہے جو ایسی پریس کرد کے بار یہاں ممبتیاں حقوق انسانی کے لئے جلاتی ہیں کیوں فلسطین کے لئے نہیں نکلتے یہ سب لوگ ایک ہیں آئیے ہم بھی احد کریں کہ فلسطین کے حق میں ہم سب لوگ ایک ہیں اور آخر باونہ اللہ علمہ وسلم